موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ شائن وز اینی شاہ کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک میں بلکل ٹھیک ہوں میں ہی دعا ہے آپ ہمیشہ ہستے مسکراتے رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اسی طرح میرا شو دیکھتے رہے ہیں اسی طرح پسند کرتے رہے ہیں اسی طرح اپنی محبت دیتے رہے ہیں مجھے کسی نے ایک بار کیا کل ہی کسی نے شام کے ٹائم میری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی ویکنڈ شائن پر آتی ہیں تو آپ انٹروں میں یہ کیوں کہتے رہے ہیں میری دعا ہے آپ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں تو صبح کا آغاز سیٹری ڈے سنڈے جب آپ کا میرے ساتھ ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے ایک اچھی بات دعا آپ اور ویسے بھی اپنی زندگی میں ایک چیز ضرور شامل کر لیں کہ جب بھی کسی کے لیے اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دوسروں کے لیے دعا ضرور کیا کریں اس کے بعد اپنے لیے کیا کریں وہ بڑی ایک اچھا عمل ہے اس کے علاوہ جب بھی دوسروں کے لیے بولیں پوزیٹیف بولیں کوشش کریں کہ لائف میں آپ کی ذات سے کس کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور دوسری چیز جو ایک اہم چیز ہے جو ہم لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے جو 99% لوگوں میں مجھے ایسا لگتا ہے کس سب میں پائی جاتی ہے اور اگر کسی کو برا لگے تو میں معذرت کرتی ہوں اس کے لیے پر ہم لوگ جو لوگ ہمارے سامنے نہیں ہوتے یا سامنے ہوتے ہیں تو ہم ان کے مو پر بہت زیادہ اچھی ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کی بہت کیر کرتے ہیں اور ان سے زیادہ تو اچھا کوئی ہے نہیں پر پیٹ پیچھے ہم انہی کی برائی کرتے ہیں انہی کیلئے بہت سائی چیزیں کرتے ہیں جو کہ ایک تو اگر آپ دیکھا جائے کہ غیبت تو ویسے بھی اچھی چیز نہیں ہے اور اگر دنیا میں بھی دیکھا جائے تو کسی کی پیٹ پیچھے برائی کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ جب وہ سامنے والے کو بھی پتہ چلتا ہے تو اس کے دل میں اگر آپ کے لئے جگہ ہوتی تو وہ جگہ بھی ختم ہوتی ہے اور اللہ کی نظر میں بھی آپ گناہ گار ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنی لائف سے نکالنا چاہیے اور سوا آتے ہی میں آپ لوگوں کو دعا ضرور دیتی ہوں اس لیے کہ میں نے ہمیشہ اپنی امی سے یہ بات سیکھئے کہ میری امی سے جب بھی میں کہیں باہر جاتی تھی یا کوئی کام شروع کرتی تھی تو میری امی مجھے دعا دیتی تھی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی آپ کسی کے لئے دعا کے لئے بھی ہاتھ اٹھاؤ تو اس کی ترقی کے لئے آسانی کے لئے خوشی کے لئے دعا کرنی چاہیے کیونکہ ج جب آپ دوسروں کے لئے آسانی اور یہ چیزیں مانگتے ہیں اللہ سے تو آپ یقین کریں آپ اگر اپنے لئے نہیں بھی مانگتے تو آپ کی لائف میں یہ چیزیں ضرور آپ کو اللہ اٹھا کرتا ہے یہ میرا مطلب یہ میں نے اپنے اوپر جو ہے یہ چیزیں کر کے اور اس کو میں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہے الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ جب میں دوسروں کے لئے دعا کرتی ہوں پتہ نہیں میری لئے یہ اتنے آسانیہ میرا رب پیدا کر دیتا ہے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے اللہ کی اور ہمیشہ رہوں ہمیشہ رہے ہیں انشاءاللہ اچھا جی اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کا شو بہت زیادہ مزیدار ہونے والا ہے اچھا آپ کال کر سکتے ہیں کال کرنے کے لئے آپ کی ٹی وی سکرین پر فون نمبر آ رہے ہیں آج جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں اگر آپ پی آر پی کے حوالے سے ان سے بات کرنا چاہیں کوئی سوال کرنا چاہیں تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں آتھوپیٹک سرجن ہے وہ اس حوالے سے اگر آپ کو پرابلم ہے تو آپ کال کر کے ڈائریکٹ ڈاکٹر ساب سے بات کر سکتے ہیں ان کے ہسپٹل بھی جا سکتے ہیں وہاں بھی آپ ان سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد لطیف ان کو میں ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پر اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو پر اور اسی کے ساتھ سب سے پہلے تو میں آپ سے پہلے بات کروں گی پی آر پی پے کیونکہ پی آر پی کچھ حرصہ پہلے اتنا لوگوں کو نہیں پتا تھا اور اب جتنے لوگوں کو پتا ہے تو پی آر پی ان کو صرف اس حوالے سے پتا ہے کیونکہ ابھی اتنی اویرنس نہیں ہوئی ہے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اگر آپ کے بال کم ہو گئے تو آپ نے پی آر پی کروایا ہے اگر آپ کو سکن کا کوئی ہے ڈیمیج ہے سکن یا کچ اس طرح سے تو آپ نے فیس کی پی آر پی کروایا ہے مجھے بتائیں پی آر پی اور کتنے طرح کی ہے دیکھیں پی آر پی ہمارے اورتھو بیڈکس میں سپیشلی ہم پی آر پی کو جوائنٹس پین کے لیے اور لگامنٹس پین کے لیے یا کہیں بھی باڈی میں کسی بھی جوائنٹ میں اگر پین ہوتی ہے تو ہم پی آر پی یوز کرتے ہیں پی آر پی دیکھیں آج بہت لمبا ٹاپک ہے میں چاہوں گا کہ آج ہم مینلی آسٹیو آرثرائٹس یا نی پین کے لحاظ سے پی آر پی کو ڈسکس کریں کیونکہ بہنگے اورتھو بیڈک میرا جو ہے فیلڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ پی آر پی کا کام جو ہے اورتھو بیڈکس میں کیا ہے مطلب میرا مقصد یہی تھا پوچھنے کا کہ لوگوں کو اتنی اویرنس ہی ہے انہیں یہ لگتا ہے پی آر پی سے فیز اور ہیر کیلئی ہوتی ہے تو آج ہم آپ بتائیں گے کہ پی آر پی آپ کس کس پرابلم کیلئے کر سکتے ہیں سب سے پہلے نی پین کی اگر ہم بات کریں تو میں یہ بتانا چاہوں گا ہر پیشنٹ کو کہ جب بھی پیشنٹ کو نی پین ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آرثرائٹس ہو گیا ہے اور وہ اس آرثرائٹس کو جا کے جنرل فیزیشنز یا کسی عام ڈاکٹرز کو دکھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر مس گائیڈنس ہو جاتی ہے کہ یہ آرثرائٹس ہی ہے تو نی پین کیلئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس موڈل کو دیکھا جائیں اگر نی کو ہم دیکھیں گے تو نی میں یہ تھائی بون ہے اور یہ لیک بون ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ مسلز موجود ہیں یہ نی کیپ ہے یہ اسی طرح یہ ٹینڈن ہے یہ سائیڈز پر لگامنٹس ہیں اسی طرح نی کے اندر بھی بہت سے لگامنٹس ہیں اور یہ بھی ایک منسکس کلاتی ہے یہ بھی ایک ٹروف ٹشو ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس جگہ پر چکنی ہڈی لگی ہوتی ہے گھڑنے میں اب نی پین کی وجہ کوئی لازمی نہیں کہ وہ یہ ہی آرثرائٹس ہی ہو تو نی پین کسی بھی جگہ سے اوروجینیٹ کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو مسل اوپر سے آرہا ہے اس میں سے پین آرہا ہو ہو سکتا ہے نی کیپ سے پین آرہا ہو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹینڈن ہے جہاں پر یہ لگا ہوا ہے وہاں سے پین آرہا ہو ہو سکتا ہے یہ جو لگامنٹس ہیں جو سائٹ سے لگے ہو ہیں ہو سکتا ہے یہاں سے پین آرہا ہو ہو سکتا ہے یہاں سے پین آرہا ہو اسی طرح جو اندر لگامنٹس ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں سے پین آرہا ہو similarly یہ جو کارٹلیج ہے جسے ہم چکنی ہڈی عام لفظوں میں کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں سے پین آرہا ہو تو ہر چیز ہر نی پین کو آرثرائٹس نہیں کہنا چاہیے تو یہ اس کے لیے آپ کو اورتھوپیڈک سے رجوع کرنا چاہیے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو نی پین ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے آج کل لوگ کوویٹ سے افیکٹڈ ہیں اس کی وجہ سے جنرلائز باڈی پین بہت ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ایون گھٹنوں میں مدرد بہت ہو رہا ہے تو وہ جاتے ہیں فیزیشن کے پاس تو وہاں پہ یہی پتہ چلتا ہے انہیں کہ آرثرائٹس ہو گیا عام لفظوں میں اس کو لوگ گیپ کہتے ہیں گیپ کا آ جانا ہو جائے نی پین میں عام طور پر جو آسٹیو آرثرائٹس کہلاتا ہے وہ فورٹی فائف اور ففٹی کے بعد ہوتا ہے اس سے پہلے لیس لائکلی چانس ہے کسی کو آسٹیو آرثرائٹس ہو اگر کسی کو کوئی چوٹ لگ دی ہے اس جگہ پر فریکچر ہو گیا ہے اس بون میں اگر فریکچر ہوا تو پھر اسے آرثرائٹس جلدی ہو جائے اگر وائز فورٹی فائف اور ففٹی کے بعد جا کے آرثرائٹس شروع ہوتا ہے سپوز کسی کو آرثرائٹس پین فورٹی فائف کے بعد شروع ہوا اور ہم نے اس سے ڈیاغنوزز کی کلینیکل ہسٹری لی اگزیمنیشن لیا اس کے بعد ڈیاغنوزز ہم نے بنا لی کہ ایک سری پہ کہ ہاں آرثرائٹس ہو گیا ہے اس کو تو اب وہ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کیا کی جائے تو جب ہم نے دیکھا کہ ٹریٹمنٹ صرف کیا کرتی ہے کہ اس پین کو جو یہاں سے اوریجنیٹ کرتی ہے اس کو ریلیف کرتی ہے ٹریٹمنٹ صرف پین کو ریلیف کرتی ہے لیکن یہ جو چکنی ہڈی جو یہ خراب ہو چکی ہوتی ہے یا جو گسری ہوتی ہے اس کو ریپیئر نہیں کرتی اسی بات کو دیکھتے ہوئے میں نے جو ہے یہ تقریباً چار پانچ سال پہلے آسٹریلین کراچی سٹیم سل کلینک جوائن کیا وہاں پر ڈاکٹر پیٹر ہمارے جو وہاں کے ڈائریکٹر ہیں تو ان سے میری ملاقات ہوئی وہ آسٹریلیا سے ہیں تو ان کے یہ کلینک جو ہیں بہت جگہوں پر ہیں بنگلہ دیش میں بھی اور بہت سی جگہوں پر رن کر رہے ہیں ایون آسٹریلیا میں بھی رن کر رہے ہیں تو ان سے تقریباً ہم نے ٹریننگ شروع کی ان کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کیا کیونکہ ایز اوٹھوپیڈک سرجن میرا نیکس فیلڈ آف انٹرسٹ جو تھا ری جنریٹیو اوٹھوپیڈک بھی تھا کیونکہ میں بہت سارے پیشنٹ دیکھتا تھا کہ وہ سب کے سب نی پین کے ساتھ آتے ہیں اور اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتا اسی سلسلے میں میں نے یہ آسٹریلیا کراچی سٹیم سل کلینک جوائن کیا وہاں پر ڈاکٹر پیٹر سے ٹریننگ لی اور وہاں پر بہت کچھ سیکھا تو وہاں پر ہم نے جو ہے پی آر پی کے بارے میں کمپلیٹ سٹیڈی شروع کری انہوں نے ہمیں پی آر پی بنانے کی ٹیکنیک سکھائی وہی ٹیکنیک ہمیں سکھائی گئی جو کہ ہمیں آسٹریلیا کے اندر ہوتی ہیں تو یہ جو ہمارا کلینک ہے آسٹریلیا کراچی سٹیم سل کلینک یہ آسٹریلین کلینک سے افلییٹڈ ہے شور سائز کے ساتھ آتھینٹک اور افلییشن ہے وہاں سے ہماری تو اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے دکٹر پیٹر ایوری تھری منتھ سکس منتھ کے بعد ہمارے پاس یہاں ویزٹ بھی کرتے ہیں اور ہم ڈائریکلی پیشنٹ کی ڈسکیشن دکٹر پیٹر سے بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ میں وہاں پہ ایزے اورتھوپیڈک سرجن کام کرتا ہوں اب یہ جو کارٹیلیج ہے اس کا ریپیئر ہونا جو ہے نا یہ ایک سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک یہ آج کرنا یہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے پیشنٹ آتا ہے وہ ایک ڈاکٹر چینج کرتا ہے اس کے بعد اس سے دوائی لے لیتا ہے کچھ دن ٹھیک رہتا ہے پھر وہ دوسری ڈاکٹر کے پر چلے جاتا ہے پھر وہ سمجھنا ہے شاید اس کے پاس ٹریٹمنٹ ہو میرا پھر اس سے ٹریٹمنٹ لیتا ہے پھر تیسری کے پر چلے جاتا ہے پھر اس سے ٹریٹمنٹ لیتا ہے کوئی بھی پیشنٹ کو اس بات کی اگھائی نہیں ہوتی کہ آخر یہ کارٹیلیج کو کیسے ٹریٹ کیا جائے فائنلی جو کارٹیلیج کو ٹریٹمنٹ آویلبل ہوتی ہے وہ لوگ آپریٹ کرنا پڑتا ہے تو اسی چیز سے بچانے کے لیے میں نے اس میں کام شروع کیا ریجنریٹیو اورتھوپیڈک کیا کہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے پیشنٹ کو آپریشن کی طرف نہ جانا پڑے یا پھر سرجری کی طرف جانا ہی نہ پڑے بلکہ سرجری کی کامپلیکیشن سے بھی وہ بچ سکے تو اس لیے ہی ہم نے ریجنریٹیو اورتھوپیڈک سٹارٹ کی جس میں پی آر پی پرولو تھریپی اور سٹیم سیس تین ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں جس سے ہم پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے بہت سے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کی پی آر پی کی اور الحمدللہ بہت پیشنٹ سیٹسفائیڈ ہیں اور اب انہیں مزید کسی سرجری کی ضرورت نہیں ہے پیشنٹ نماز آرام سے پڑھ سکتے ہیں پیشنٹ اپنا ڈیلی روٹین ورک کر سکتے ہیں اپنا کام کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کارٹلیج ہیل ہوتی ہے پی آر پی بیسیکلی اب یہ جو کارٹلیج ہے یہ اس کی ہیلنگ اور اس کی گروہت کے لیے ضروری ہے کچھ ایسی چیز ہو جو کہ اس میں لگائی جائے اور جو اس میں گروہت ہو یا گروہت اگر نہیں بھی ہوتی تو کم سے کم اس کا جو بریک ڈاؤن کا پروسس ہے وہ ڈیلے ہو سٹاپ ہو یا فردر آگے پروگریس نہ ہو جیسے اگر یہ سٹیج ٹو کے اندر ہے بھی تو سٹیج تھری میں نہ جائے سٹیج فور میں نہ جائے سٹیج ٹو میں ہی رہ جائے یا پھر اگر جانا بھی ہے تو سکس مونت میں اگر یہ سٹیج ٹو میں جائے گی یا تھری میں تو اٹلیس چار سال کے بعد جائے چھ سال کے بعد جائے اگر اس طرح اتنا سلو پروسس ہو اچھا ایک چیز پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی جن لوگوں کے آپریٹ ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آخری حل جو ہے وہ آپریٹ ہے تو آپ کیا سمجھتے کہ آپریٹ ہونے کے بعد لائف کتنی مشکل ہو جاتی ہو کیونکہ آپ نے نماز کے لیے بھی بیٹھنا ہے جھکنا بھی ہے سٹریج بھی کرنا ہے تو کیا آپریٹ ہونے کے بعد اتنا ریلیکس ہو کے جس طرح ہم ابھی کر رہے ہیں اس طرح سے آپریٹ کے بعد تو اتنا سٹریج اور اتنا گھٹنا موڑنا اور نماز کے لیے بیٹھنا مشکل نہیں ہوتا مشکل ہے بالکل دیکھیں آپریٹ ہونے کے بعد کیونکہ ایک قدرتی جو چیز ہے وہ تو سمجھ آتی ہے آپریٹ ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ پروبلمز تو ہوتی ہوں گی بالکل آپریٹ ہونے کے بعد کچھ لیمیٹیشنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نائنٹی سے زیادہ گھٹنا جو ہے اپنا فول نہیں کر سکتے نماز آپ کو چیئر پہ ہی پڑھنی ہے دیکھیں آپریٹ ہونے کے بعد اگر آپ کا سٹیج فور سے آگیا آرثرائٹس بڑھ گیا ہے اور ایسا ہے جس میں گھٹنا بالکل دی فارم ہو گیا ہے دی فارم سے مطلب فکسٹ ہو گیا ہے اب اتنا وہ فکسٹ ہو گیا ہے کہ نہ وہ سٹریٹ ہو رہا ہے نہ سیدھا ہو رہا ہے تو وہاں پر ہمیں نیڈ ہوتی ہے بینی اورتھو بیڈک سرجن میں اتنا ڈسکاریج نہیں کروں گا لیکن سٹل جو ہے اگر بہت ڈی فارمیٹی ہو گی تو اسی لیے میرا مقصد یہ ہے کہ پیشنٹ کو کوشم بنگا ہے اور آپ سے دو سوال پوچھوں گی اس کی وجہ یہ ہے کارٹptic پر ترکی مोصد میں انگارت و goodies لیکن اور LIVE ان پر سیکھو ب laws بور جوس وس بی ایج کی لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے مطلب 40 50 کی نہیں ہی دیکھی میں نے کم ایج کی لڑکیوں کو دیکھا ہے آیا وجہ اب میں عورت ہوں تو میں تھوڑا سا کھل کے بھی بات کر لیتے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو تو یہ بات آگے تک جائے کیا لڑکیوں کو جن لڑکیوں کو لکوریا پرابلم ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے یہ اور اس کے ساتھ دوسرا سوال بھی میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی تاکہ آپ proper جواب پھر ساتھ کچھ بچے میں نے چار سال پہلے کچھ بچے ایک نرسری میں جا کے دیکھے انکیو بیٹر پہ وہ بچے تھے اور میں نے دیکھا کہ کچھ بچوں کی ہاتھوں کی ہڈیاں موڑی بھی تھی کچھ بچوں کی پیروں کی یہاں سے بلکل ایل شیپ تھی تو تھوڑا سا ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک مسکونسپشن ہے کہ گائنکولوجیکل پرابلم جو ہوتی ہیں جیسے دیکوریاں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہڈیاں بتا نہیں ہماری بربری ہو رہی ہیں ہڈیاں پگل رہی ہیں اور ہڈیوں میں سے کچھ نکل رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس طرح نہیں ہوتا دیکھیں ہمارے گھٹنے کی ہیلتھ کے لیے یا بونز کی ہیلتھ کے لیے کچھ بیسک چیزیں ضروری ہیں دیکھیں بون کی ہیلتھ کے لیے ہمیں وائٹمن ڈی کی ضرورت ہے کیلشیم کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو مسلز ہیں جو بون پر مسلز لگیں اس کی ہیلتھ کے لیے وائٹمن ڈی کی ضرورت ہے ہمیں اچھی طرح پتا ہے جو وائٹمن ڈی ہے وہ تو سن لائٹ سے بنتی ہیں کیونکہ ہمارا ایکسپوجر اتنا سن لائٹ میں نہیں ہے تو اس وجہ سے اور فلیٹ وغیرہ میں لوگ رہتے ہیں زیادہ تر اور زیادہ باہر نہیں وہ ہے اور پردہ بھی کرتے ہیں لوگ تو اس لئے وائٹمن ڈی کی ڈیفیشنسی تو ہر ایک میں تقریباً پائی جاتی ہے جنگ ایج میں بھی جب وائٹمن ڈی کی ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے تو آٹومیٹکلی انہیں جوائنٹ پین ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں نے اب پہلے بھی سب سے پہلے سٹارڈ ایسے کیا ہر جوائنٹ پین آرثرائٹس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی لگامنٹ سپرین کا کی وجہ ہو رہا ہے اس کا نام کرنھا ب کا سکتا ہے وہ نام کرنی ہے جو آپ لوگ کی فائلے یہ فیکٹی ڈیشنسی سے ہو جاتی ہے تو تک آ رہا ہے ہے theoretically ہے جو اس سے یہ بخلی خواہ آخرلا سکتا ہے یہ ان کے اختشارے تشار رہی اور میں اسی psychology ہے ڈبیشی طور پہ ہے بیدایشی طور پہ ہے جیس میں ساری وسائل سکتے ہیں کہ بھون はい اسے دیفنڈ کی تشارہ رہا ہے ہر رفعہ طور پرے آپ نے مجھا جواسی طور پر پڑیverbs ہوجود ہیں بلکل علاج موجود ہے اس کے علاوہ اگر ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں تو پی آر پی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پی آر پی ہے کیا چیز پی آر پی ایک نیچرل طریقہ ہے علاج کا اس میں ہم کیا کرتے ہیں پیشنٹ کا بلڈ لیتے ہیں بلڈ لے کے پیشنٹ کا بلڈ جو ہے وہ خاص ٹیوبز میں لیا جاتا ہے دیکھیں یہی کوستن ہوتا ہے کہ یہ پی آر پی تو بیٹ سائٹ پر لوگ کر رہے ہیں سکن کے ڈاکٹرز کر رہے ہیں فلانا یہ سب کر رہے ہیں ہر کوئی کر رہا ہے لیکن کیا یہ پی آر پی کہیں انفیکشن نہ کریٹ کر دے سب سے جو بیگ ایشو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اسٹریلائز انوائرمنٹ میں کیا جائے اور آثینٹک جگہ سے کروایا جائے جو ایفلی ایٹڈ ہو جہاں پر بالکل ٹیکنیکس وہ یوز کرتے ہو جو کہ ایک آثینٹک ٹیکنیک کیونکہ پی آر پی بنانا تو کوئی مشکل نہیں ایک چھوڑی سی مشین کے اندر لگا دے سینٹریفیوج کر دیں تو بن سکتا ہے لیکن دیکھیں اگر پی آر پی کسی نے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ٹیوب ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ ٹیوب کی کالٹی کیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ٹیوبز ہیں وہ شور سیلز آسٹریلین کراچی سٹیم سل کلینک آسٹریلیا سے امپورٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ٹیوبز جو ہیں اس میں زیرو بیکٹیریا ہے عام لفظ میں کہا جائے کہ ٹوٹلی سٹیلائز ہیں کہ کوئی کسی قسم کا بھی اس ٹیوبز میں بیکٹیریا نہیں ہوگا تو اگر میں آپ سے بلڈ لوں گا تو وہ بلڈ ان ٹیوبز میں لیا جائے گا ٹھیک ہے اگر یہ عام ٹیوبز یوز کی جائیں جو عام لوگ یوز کرتے ہیں تو اس میں چانسز ہیں کہ کچھ بیکٹیریا ہوں کوئی وائرسز ہوں کچھ بھی ہوں اور آپ سوچیں اگر وہی وائرسز وہی بیکٹیریا ہم کسی کے نیمے انجیک کر دیں تو وہ کتنا انفیکشن کے چانسز ہو جاتے ہیں دکس آپ آپ کے لئے کال لے لیتے ہیں پھر آپ کا جواب مکمل کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم باالیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں بیٹا میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں لیفت آباد سے جی جی کیا کہیں گے آپ میں دکس آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پوچھنا جاتا ہوں اپنے مرض کے بارے میں اصل میں میری عمر تقریباً 58 کے قریب ہے اچھا میں لیفت آب زیادہ لیٹ کے دیکھتا تھا تھوڑا گھر پوزیشن میں تو میں نے کافی عصے استعمال کیا اس سے میری پچھلی رگیں جو ہے نا کمر کے پچھلے حصے کی وہ پریس ہو گئی ہیں جب میں چلتا ہوں نا تو اس میں میرے کیا کہتے ہیں اس سے سنونا شروع ہو جاتا ہے درد ہو جاتا ہے لیکن پھر جب میں بیٹھ یہاں تو صحیح ہو جاتا ہے پھر میں چل لیتا ہوں اس کا کوئی حال ہے کہ یہ صحیح ہو سکے یہ معاملہ کسی پریجے دیکھیں یہ جو آپ کو پروبلم ہے اچھا آپ کو پروبلم ہے اچھا آپ ٹی وی سنے آپ کو دیکھ سا جواب دیتے ہیں دیکھیں یہ ایک نیکس ٹاپک ہے بیک پین اور شیارٹکا پین اور یہ جو رگوں کا درد ہے یہ اس کے بعد میں تھوڑا ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے آپ ویٹ کریں آپ کو ڈسکس کریں دیکھیں یہ بتا دیں پر آپ کو بتا دیں اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات میں نے بتائی کہ پی ایر پی ٹیوبز تو یہ اوثینٹک ٹیوبز ہونی چاہیے جو کہ بلکل بیکٹیریا فری ہوں تو یہ ہمارے کلینک کے اندر وہ ٹیوبز ہوتی ہیں جو کہ بیکٹیریا فری ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس ٹیوب میں ہم نے بلڈ لیا بلڈ لینے کے بعد اس کو کہاں لے کے جانا ہے اس کے لیے ایک پروپر سٹیٹ آف دا آرٹ لیب ہونی چاہیے اسی طرح ہمارے آسٹریلین کراچی کلینک میں ایک سٹیٹ آف دا آرٹ لیب ہے اس لیب کے اندر فل سٹیلیزیشن کا خیار رکھا جاتا ہے تو اس لیب کے اندر ایک مشین ہے جو سپیشلی آسٹریلیا سے ہی منگائی گئی ہے اس کے اندر اس ٹیوب کو رکھ کے کتنی روٹیشن دینی ہے کس اینگل پر روٹیشن دینی ہے اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کچھ پی چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں گی تو پی آر پی افیکٹیو نہیں رہے گا پی آر پی کیا چیز ہے اگر میں نے وہ مشین یوز کی اس کے ضروری بنایا تو ان میں سے جو سینٹل پورشن ہے یہ گلاتا ہے پی آر پی یہ پلازما ہے یہ آپ کا بلڈ ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں اس چو پورشن کو یہاں سے الگ کر لیتے ہیں اس کو اپنی سرنج میں لے لیتے ہیں اب سرنج میں لینے کے بعد اس کے اندر اصلی گروت فیکٹرز ہیں جو کہ چیزوں کو رپیئر کریں گے کہیں بھی میں انجیک کر دوں وہاں پر رپیئر شروع ہو جائی چاہے وہ نی ہے چاہے وہ جیسے انہوں نے کہا میں رگوں میں پرابلم ہے تو رگوں میں پرابلم اگر اس کی سپائن کسی مہرے سے آ رہا ہے پرابلم تو اس میں بھی اگر انجیک کر دوں گا تو اس میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہونا شروع ہو جائے اور دیکھیں یہ بلکل نیچرل ہے پیشنٹ کا اپنا بلڈ لیا ہے کوئی اس کے اندر ایڈیشنل کیمیکل نہیں ڈالا گیا تو یہ جو پی آر پی ہے یہ والا پی آر پی ہم نے جب سرنج میں لیا اب اس کے باس میں گروت فیکٹرز تو ہیں لیکن ان گروت فیکٹرز کو ایکٹیویشن چاہیے ایک چارج چاہیے تو ہم نے کیا کیا اس کو نیکس ٹیپ ہمارا کیا ہوتا ہے اس کو ایک سپیشلائز مشین میں رکھتے ہیں ٹین منٹس کے لیے اس کے اندر اسے ہم کیا کرتے ہیں ایکٹیویٹ کرتے ہیں جسے کہتے ہیں فوٹو ایکٹیویشن تو فوٹو ایکٹیویشن سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پی آر پی ہیں جو اس میں پلائٹلیٹس موجود ہیں وہ ہائیلی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اب یہاں پر پی آر پی بننے کا عمل ختم ہو گیا اب نیکس ٹیپ ہے پی آر پی کو انجیک کرنا سپوز پیشنٹ کو نی پین ہے تو وہ انجیک کہاں کرنا ہے دیکھیں انجیکشن کے لیے ضروری ہے اگر یہ آپ کے مسلز ہیں اور یہ آپ کی بون ہے اور یہ جوائنٹ ہے اگر ان ایکسپیرینس ہینڈ میں یہ انجیکشن جائے گا تو وہ اس مسل میں جا سکتا ہے ان لگامنٹس میں جا سکتا ہے لیکن ہمیں نیڈ ہے انٹرا آرٹیکولر یعنی جوڑ کے اندر انجیکشن لگنا شاہیے اچھا لوگ کچھ گھبراتے ہیں کہ جوڑ میں جو انجیکشن لگے گا وہ شاید ہماری ہڈی کے اندر لگے گا ایسا کچھ نہیں ہے جوڑ میں جو سپیس ہوتی ہے ہی پیٹیلہ اس بون کے نیچے بھی سپیس ہوتی ہے یہ ہمیں اورتھو بیٹس کو پاتا ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی سپیس ہوتی ہے تو ان سپیس کو ایڈنٹیفائی کر کے ایک سپیشلائز تھیٹر کے اندر اس تھیٹر میں جس میں ہائیلی سٹیلیزیشن کا خیار رکھا جائے لیکن پیار بھی تو یہاں بھی میں بنا کر سکتا ہوں لیکن وہ سٹیلیزیشن نہیں ہوگی چانسز اف انفیکشن بڑھ سکتے تو اسی لیے ایک سپیشل تھیٹر ہونا چاہیے جس کے اندر جا کر یہ انجیکشن پیشن کو انجیک کرنا چاہیے تو اسی طرح پھر تھیٹر ہیں ہمارے پاس وہاں پر ہم جی انجیکشن انجیک کرتے ہیں گھٹنے کے اندر اب وہ جب پی آر پی اس کے اندر جب چلے جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے پی آر پی یہاں پر جو ایکٹیویٹڈ فارم میں ہوتا ہے وہ یہاں پر گروت فیکٹرز لیز کرتا ہے بہت سارے یہ جو گروت فیکٹرز ہیں یہ گروت فیکٹرز کیا کرتے ہیں یہ جو کارٹیلیج ہوتی ہے یہاں پر جو ڈیمیج کارٹیلیج ہے اس کو ریپیئر شروع کرتی ہے جب یہ ریپیئر سٹارٹ ہو جاتی ہے دو سے تین سیشن بھی ہو سکتے ہیں ڈیپینڈ اون دا پیشنٹ کنڈیشن کہ کس سٹیج میں ہمارے پاس پرزنٹ کیا اگر پیشنٹ سٹیج ون ٹو میں آ جائے یہ بہت ہمارے لیے خوشی کی بات ہے لیکن مسئلہ انفورشنٹلی یہ ہے کہ پیشنٹ اویرنس نہیں ہے ہمارے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں وہ اتنی بری حالت میں آتے ہیں گھٹنا بلکل ہی فکس ہوا ہوتا ہے تو یہی پروگرام کا مقصد بھی ہے یہ ہی کہ ہم پیشنٹ کو اویرنس دیں کہ نی پین اگر ہو رہا ہے آپ کو فورٹی وائی ففٹی کے بعد تو آپ ایک سیمپل پین کے دل لے کے اپنی لائف کو ارجس نہ کریں اس کا پروپر علاج کریں تاکہ آپ کا گھٹنا جو آج سٹیج ون ٹو میں ہے تو تری فور میں نہ جائے ایک پی آر پی کے تھروں ایک نیچرل طریقے کے تھروں وہ جو گھٹنا ہے دوبارہ آپ کا رنیو ہو جائے ٹھیک تو پی آر پی ہم انجیک کر دیتے ہیں انجیک کرنے کے بعد تقریباً ون منت کا ہم گیپ دیتے ہیں تو ون منت کے بعد ری ایسیس پیشنٹ کو کرتے ہیں ٹھیک تو ون منت کے بعد ری ایسیس کرتے ہیں اس کا بقائدہ سکور ہے کہ پیشنٹ کا پہلے نیپن کتنا تھا اب کتنا ہے پہلے سٹیفنس کتنی تھی اب کتنی سٹیفنس ہے تو اس کو ہم اسیس کرتے ہیں اسیس کرنے سے ہم اندازہ ہوتا ہے سے فردر کتنے سیشن کی ضرورت ہے اگر انہیں ہو سکتا ہے کہ مزید دو سیشن کی اور ضرورت ہے مزید ایک سیشن کی ضرورت ہے تو اس طرح پھر ہم مختلف ڈیسیشن لیتے ہیں کتنے سیشن کی ضرورت ہے اور مزید اگزامنیشن میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پی آر پی جو ہم نے کیا ہے کیا صرف ادھر ہی ضرورت ہے یا کسی ٹیشو میں یا کسی لگامنٹ کے اندر بھی ضرورت نہیں ہے کہیں اس کو کسی جگہ سے اور سے تو پین ریلیز نہیں ہو رہا تو یہ بھی ایز ارثو پیڈک ہمیں دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے روک صاحب ابھی بریک کا ٹائم ہے بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس پہ اور ڈیٹیل میں بات کریں گے نازوین جی جو دوک صاحب نے بات کی ہے بیکٹیریا کی وجہ سے جو انفیکشن ہوتا ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتی چلو کہ جن لوگوں کو وینٹی لیٹر لگتا ہے کچھ لوگ بولتا ہے کہ اگر آپ وینٹ پہ چلے گے تو یقیناً آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی یہ ایک ہمارے ذہن میں بناوا ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ وینٹ پہ گیا تو آپ بچ نہیں سکتے وجہ یہ ہے کہ آپ کو انفیکشن ہوتا ہے اور انفیکشن کیوں ہوتا ہے بیکٹیریا کی وجہ سے جب آپ وینٹ پہ جاتے ہیں اور وہ انفیکشن بنتا ہے اور انفیکشن کے بعد آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے اسی طرح ڈاک صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ پی آر پی بہت جگہ سے ہوتا ہے بہت سائی جگہیں آپ کہیں بھی جائیں آپ آپ کو ہر جگہ سے میں خود بہت بار گئی ہوں پی آر پی کیلئے تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ بیکٹیریا کی وجہ سے یہ انفیکشن بنتا ہے تو کوشش کریں وہاں جائیں جہاں سے آپ کو پروپر جو ہے پی آر پی ہو اور اللہ نہ کرے بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن نہ بنیں لیتے ایک چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شاہن ویڈ اینی شاہ اینی جب میں بولتا ہوں میرا دل بہت خوش ہوتا ہے یہ اینی کوئی اور بھی بولے تو بہت خوش ہوتا ہے اور میں بولو تو بہت خوش ہوتا ہے اور میرے گھر والے کہتے ہیں کہ تم خود پسندی تمہیں بہت زیادہ ہے ہاں بہت زیادہ ہے سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ سے پیار کرنا چاہیے جو اپنے آپ سے پیار کرتا وہ سب سے پیار کر سکتا ہے تو میں اپنے آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور پھر میں سب لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف ہوں گی ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے گا سب سے پہلے تو ہم جواب دیں گے کالر کا پھر پرولو ہے کیا چیز آپ ہمیں بھی بتائیں گے اور ہماری دیکھنے والا کو بھی جی ایسے انہوں نے کہا کہ ان کی ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں اور پیروں میں درد رہتا ہے ٹانگوں میں درد رہتا ہے دیکھیں اس کے پیچھے ایک جو مین وجہ ہے نا یہ بیک بون کا پروبلم ہے یعنی بیک پین تو اگر یہ بیک پین جو ہے نا یہ اس کی جو مین وجہ ہے اسے پکڑا جائے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے پیشنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسے ٹانگوں میں نیچے درد جا رہا ہے وہ شاید ان کے مسج میں سے کوئی درد ہے کوئی نیچے سے درد جا رہا ہے وہ ٹانگوں کو دباتے ہیں ٹانگوں کو مساج کرتے ہیں مختلف جگہوں سے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اور انفرشنیٹی اگین جیسے آرثرائٹس ہے اسی طرح ہی یہ جو پروبلم ہے اس کا بھی عام طور پر حل لوگوں کے پاس پہلے نہیں تھا الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اس بات پر کہ ہمارے پی ار پی تریپی یا پرولو تریپی کی ذریعے اس کا علاج ممکن ہے پہلے بھی بیک پین کے پیشنٹ یا شیہٹی کا جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ بھی جگہ جگہ سے میڈکیشن لیتے ہیں جس سے پین ان کی ریلیف ہوتی ہے لیکن پین ریلیف تو ہو جاتی ہے جیسے ہی دوائی چھوڑ دیتے ہیں دوبارہ پھر ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے اسی چیز کو اگین کرتے ہوئے ہم نے پی ار پی پرولو تریپی اور سٹیمسل اس کی طرف سے ہم نے یہ ڈسکیشن کی ہے اسی کیلئے یہ سینٹر بنا ہے ہمارا اسی پر یہ سپیشل علاج کیا جاتے ہیں جو کہ دوسری جگہوں پر اویلیبل نہیں ہوتے جو مللہ میڈکیشن سے جو علاج ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ نیچرل طریقے سے علاج ہو دیکھیں کچھ باتیں تو اس میں بہت ہے کہ یہ جیسے جس کو ٹنگوں میں در جا رہا ہے بیک پین ہو رہا ہے تو کچھ اس کو لائف سٹائل موڈیفیکشنز کرنی چاہیے عام دور پر لوگ زمین پر سوتے ہیں تو زمین پر سونے کی وجہ سے جب وہ زمین سے اٹھتے ہیں تو اس میں ان کے مسلس پل ہو جاتے ہیں بیک کے جب مسلس پل ہو جاتے ہیں تو بیک میں جو ان کے مہرے ہوتے ہیں یا بیک کے جو مسل ہوتے ہیں وہ سپیزم کر جاتے ہیں تو وہ جو بھی رگ وہاں سے جا رہی ہوتی ہے جو ٹنگوں کے اندر سپلائی کر رہی ہوتی ہے ان کو کمپریس کرتی ہے وہ رگ اگر وہ یہ اپنی لائف سٹائل میں پہلا چینج کریں کہ وہ زمین پر نہ سویں تو یعنی کہ وہ بیٹ پر سویں لیکن بیٹ میں بھی دیکھیں دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سپرنگ میٹرس ہیں کئی لوگوں کے میٹرس بہت عرصے تک خراب ہو جاتے ہیں وہ چینج نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے اب نارمل پوسچر رہتا ہے درددس گھنٹے کی سلیپ ہوتی ہے تو اس وجہ سے بیک پین اوریجنیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر یہ بیٹ جو ہے اس کو اورتھو میٹرس لیا جائے یا پھر ایک سیمپل تخت کے اوپر روئی کا گدہ بچھا کے سویں تو اس سے بھی بیک پین اور یہ ٹانگوں میں در جانے میں کمی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جھک کر سمان اٹھانے کا بھی طریقہ ہے ایسے کر کے جھک کر فوراں سے سمان اٹھانا یا وزن اٹھا لینا اس میں بھی یہ بیک پین اکثر اوریجنیٹ کر جاتی ہے تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ پورا بیٹ کے پھر سمان اٹھانا چاہیے اور جتنا بیٹ اُسار سکتے ہیں اتنا ہی اٹھانا چاہیے اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈکشا موٹسائکل ہم لوگ اس میں سفر کرتے ہیں اور جن کو بھی بیک پین ہوتی ہے وہ لوگ بھی سفر کرتے رہتے ہیں اگر یہ ایک لمبو سیکر بیلٹ آتا ہے کورسٹ بیلٹ وہ لگا کر اگر یہ سفر کریں تو کافی حد تک یہ چیزوں سے پین رلیف ہوگا اور اس سے ایمپورٹن ایک اور بات کہ رات کو سوتے وقت ڈیلی یہی جو پیشنٹ جو اسے بات کریں آدھا گھنٹہ کمر کی سکائی کریں تو انشاءاللہ ففٹی پرسن جہاں سے سائیں کہ ان کے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے اس کے باوجود بھی اگر ان کا بیگ پین یہاں یہ رگوں کا در ٹھیک نہیں ہوتا تو میرے پاس یہ کنسلٹ کریں کلینک پہ تو انشاءاللہ ان کو ڈائگنوز پہلے کریں گے کیا ہے مسئلہ ان کے ساتھ کس جگہ پہ ان کا رگ دبری ہے کس جگہ پہ انہیں پرابلم ہو رہی ہے تو وہاں اگر اس وہ ہمیں ڈائگنوز ملتی ہے تو پھر اس کے مطابق پی آر پی ہیں پرولو تھرپی کے ذریعے ان کا علاج کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ کے ٹی وی سکرینز پہ ڈاک ساب کے نمبر بھی آ رہے ہیں ایڈرس بھی آ رہے ہیں اگر آپ جانا سائیں ڈاک ساب کے پاس تو آپ جا کے پراپر طریقے سے اپنا علاج اور مشورہ دونوں کروا سکتے ہیں پرولو تھرپی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پرولو تھرپی ایک ایسا میتھڈ ہے وہ بھی ایک طرح سے ایک نیچرل میتھڈ ہے ہیلنگ کا دیکھیں یہ جو ہماری ٹیشوز ہیں ہماری باڈی میں لگامنٹس کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو لگامنٹس ہیں چاہے وہ نی میں ہے چاہے وہ سپائن میں ہے چاہے وہ کہیں بھی باڈی میں رسٹ میں ہے شولڈر میں ہے کہیں پہ ہر جگہ اللہ نے ہمیں لگامنٹس دیئے ہیں یہ لگامنٹس میں بلڈ سپلائی نہیں ہوتی تو یہ پینس کی وجہ سے یا ابنورمل موومنٹ کی وجہ سے یہ لگامنٹس جو ہوتے ہیں سٹریچ ہو جاتے ہیں یا پھر یہ انجرڈ ہو جاتے ہیں یا عام لفظوں میں کہوں ان کے کچھ فائبر ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے اگر دیکھیں کمپلیٹ یہ ہے نا تو یہ ان کے کچھ فائبر اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں جو ریڈ اور انفلیمڈ ہو جاتے ہیں اب جب یہ فائبر ٹوٹ گئے تو ان کو ہیل کیسے کیا جائے ان کی ہیلنگ کیسے کی جائے ان کی ہیلنگ پوسیبل نہیں ہوتی اسلام آباد سے بھی آپ کو کال آرہی ہے یقیناً بڑے پیشنٹ اس ٹائم شو دیکھ رہے ہیں اور میں ان کو اس لیے ویٹی کرواری بڑا ٹائم نکال کے صبح صبح کال کر رہے ہیں تو یہ ہی سے ہم شروع کریں گے صرف کال لے لیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں میں فاطمہ بات کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو پروسس ہوتا ہے اس کے لیے کتنے چانسز ہوتے ہیں اس کے کہ ٹھیک ہو جائے اور مدب کتنے پرسن چانسز ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ ہر ہر سیشن کا کتنا چارج کرتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ اسلام آباد میں بین کا کوئی ہے جو برانچ کوئی وہ آتے ہیں یہاں پر دیکھنے کے لیے ہفتے میں یا مہینے میں تو یہ مجھے پوچھا ہے ابھی دیکھیں جہاں تک ٹریٹمنٹ کی بات ہے یا چارجز کی بات ہے اس میں بتاتا چلوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی ڈیزیز کے اوپر کہ وہ ڈیزیز کی نیچر کیا ہے جیسے میں نے پہلے ارز کیا ابھی نی آرٹس کی بات ہو رہی تھی تو اس میں کس سٹیج میں نہیں ہے کتنے سیشن کی ضرورت ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کا کلینیکل اگزامنیشن کے بعد پیشنٹ کو اگر ہم کلینیکل اگزامن کریں ان کے کہاں کہاں پین ہے اور کتنا اماؤنٹ آف پی آر پی یوز ہونا ہے اب دیکھیں نا اگر آرٹسائٹس ہے اور لگمنٹ اس کے ٹھیک ہیں تو آدھا پروسس ٹاپ ہو گیا اگر ان کے کارڈی سیپ ٹھیک ہیں تو آدھا پروسس ٹاپ ہو گیا تو ساری ڈیپینڈ کرتی ہے کی پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے اس کے مطابق کانس ٹیپینڈ کرتی ہے جہاں تک اسلام آباد کی بات ہے تو اسلام آباد میں ابھی تو میں نہیں جا رہا ہوں لیکن انکریب فیوچر میں پلان ہے کہ انشاءاللہ ہر جگہ پورے ملک میں اس جس کو اس کی اویرنیس دی جائے اور وہاں پر بھی کیا جائے ہمارے پاس کوئٹا سے اسلام آباد سے پنجاب سے کوئی اسلام آباد والے آپ سے ٹریٹمنٹ لینا چاہے آپ اچھا ٹریٹمنٹ بتا رہے ہیں آپ کالز آ رہے ہیں اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک ویڈیو کنسلٹیشن کا آپشن ہم نے رکھا ہے سب سے پہلے ہم ویڈیو کنسلٹیشن کرتے ہیں جس میں پیشنٹ کی ڈسکشن پیشنٹ کی ویڈیو پیشنٹ کو لائیو دیکھا جاتا ہے تو ویڈیو کنسلٹیشن سے ہوتا یہ ہے کہ ہم کافی حد تک اسیس کر لیتے ہیں پیشنٹ کو کیا یہ پیشنٹ ہمارے ہمارا کینڈیڈیٹ ہے کہ نہیں ہے اگر وہ پیشنٹ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو انہیں پھر ہم مہینے مہینے میں ایک سیشن کرنا ہے تو مہینے میں ایک بار ہم اپنے پاس اسے ویزٹ کرواتے ہیں کہ ہاں جی آپ مہینے اس در آ جائیں اس ٹائم پر آ جائیں پورا ایک بکٹ ویزٹ ہوتا ہے بقائتہ تاکہ ان کا ٹائم بھی نہ زائع ہو اس ٹائم آپ آئیں گے اس ٹائم آپ اتنی دیر کا پروسس ہے اتنی دیر میں آپ چلے جائیں گے تو اس طرح ہم نے یہ ایک فیسیلیٹی رکھی ہے کہ ویڈیو کنسلٹیشن پروپرلی ان کے ساتھ کی جائیں ان کے ساتھ کمپلیٹ اگزامنیشن ان کا دیکھا جائیں ان کے ایکس ریز ان کی انویسٹیگیشن دیکھی جائیں اگر وہ پیشنٹ اس طرح ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا تو ضرور اس کو ہم پھر انوائٹ کریں گے تو پھر وہ ایک بار آکے ہمارے پاس سے ٹریٹمنٹ لے کے جائیں کیونکہ منثلی ویزٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ویڈیو کنسلٹیشن پر پیشنٹ ہم سے ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا پر کوہٹا کے پیشنٹ اسلامباد کے پنجاب سے بھی پیشنٹ ہیں بہت سارے تو وہاں پر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جو بھی پیشنٹ ہوتے ہیں ایک بار آنا ہوتا ہے انہیں بار بار سیشن نہیں کرتے ہیں مہینے میں ایک سیشن ہوتا ہے ہو سکتا کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہیں جن کو ایک سیشن کے بعد ہی ریلیو ملیا ہے تو اس کو سیکنڈ سیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کلینیکل اگزامنیشن پر تو عام طور پر کچھ لوگوں کو سیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے کچھ پیشنٹ کو ایک ہی سیشن میں ہی آرام آ جاتا ہے اس طرح کر کے مختلف یہ وہ اور اسے کوئی اتنا زیادہ مجھے نہیں لگتا ایکسپینسی ہوگا کیونکہ جس طرح کی بیماری ہے مجھے نہیں لگتا کہ ٹریٹمنٹ اتنا ایکسپینسی ہوگا مجھے اتنا یقین ہے کہ ہر انسان افورٹ کر سکتا ہوں اصل میں ہم لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ٹریٹمنٹ اتنا مشکل نظر آرہا ہے اور اس میں ایک دم ہم ٹھیک ہونے کے بھی چانسز ہیں تو وہ سکتا ہے بہت زیادہ ایکسپینسی ہوگا دوبارہ یہی ارز کروں کہ جو کاؤسٹ ہے نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کالٹی پہ آپ برانڈ کی بات جیسے کرتے ہیں ہم تو اسی طرح کاؤسٹ کو ہم اگر آپ سوچیں گے تو میں کہوں گا کہ یہ تو دو ہزار میں پانچ سو میں ہزار میں تین ہزار میں بھی لوگ آپ کے گھر پہ بنا کے آپ کو لگا دیں گے لیکن میں دوبارہ یہی ارز کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ ٹیوبز اوثنٹک نہیں ہیں اگر ان کے اندر بیکٹیریاز ہیں یا یہ ٹیوبز کی کالٹی وہ نہیں وہ جو سٹریلیزیشن منٹین نہیں ہوئی تو ایسے پیسے بچانے کا کوئی فائدہ نہیں تو آپ گھٹنا اور خراب ہو جائے گا اگر آپ نے اچھا یہ ہی آر بی سیز یہ اس کے اندر مکس ہو جائیں یہ پلازما اس کے اندر مکس ہو جائے تب بھی اس کی افیکٹیونیس کام ہو جائے تو اور دوسرا یہ جو پی آر پی بنایا اس کو کتنی روٹیشن پر بنایا گیا ہے کیونکہ یہ تو ایک سمپل فلویڈ ہے اس کے اندر تو کسی نے جانکے نہیں دیکھا کہ کس طرح کی اکٹیویشن ہے تو یہ تو کتنی اس میں کنسٹریشن نے پلائٹلیٹس کی تو اس لئے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کاؤسٹ وہ جو فلانی جگہ پی آر پی ہے وہ تو تین ہزارکہ ہو رہا ہے آپ کے پاس دس ہزارکہ کیوں ہو رہا ہے بھئی یہ دوینڈ کرتا ہے کالیٹی کیا ہمارے پاس شورٹ سیلس کی اپنی ٹیوبز ہیں جو آسٹریلی سے امپورد ہوتی ہیں جس میں انفیکشن کے زیرو چانسس ہیں تو یہ یہ خاص بات ہے جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں اور سب ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی ہر جگہ آپ کاؤس کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ آپ اتنا مہنگا کیوں ہیں تو وہ اتنا سستہ کیوں ہیں ایک تو اوٹھینٹک ڈاکٹر کر رہے ہیں اوٹسوپیڈک سرجن ہوں میں مجھے سٹیلیزیشن کا اچھی طرح پتا ہے میں سرجریز بھی کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے کتنا زیادہ ہم خیار رکھتے ہیں کہ کوئی بھی بیکٹیریا نہ ہو کسی بھی آپریشن میں جیسے کوئی فریکچر کو آپریٹ کر رہے ہیں کسی بیکٹیریا نہ ہو اسی چیز کا ہی خیال کیونکہ میں اوٹھوپیڈک ٹرین ہوں ہم فیزیشن جو کرتے ہیں وہ اوٹھوپیڈک ٹرین نہیں ہوتے انہیں یہ نہیں پتا کہ کیا چانسز ہیں انفیکشن کے انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو آرثرائٹس ہے اور اس میں کتنا فلوڈ بڑھا ہوا ہے وہ سکتا ان کا گھٹنا پہلے سے سوجاوا ہو نی انفلیمڈ ہو نی کے اندھر بہت زیادہ سانویویل فلوڈ بڑھا ہو تو اس کو نکالنا ہوتا ہے سانویویل فلوڈ کو اور ضروری نہیں ہر وقت سیشن ہم دے دیں تو وہ دیکھنا پڑتا اسیس کر کے کہ پہلے سے انفیکٹیڈ تو نہیں کچھ لیبز ہوتی ہیں ایک طریقے کار ہے اس لئے کاؤس کے لئے میں یہ ہی چاہوں گا کہ آپ کمپیر نہ کریں کہ وہ جو ہے اتنے کا کر رہے گی آپ اتنے کیوں کر رہے ہیں لیکن میں آپ سے بتا ہے شور سیس کی آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں ڈاکٹر پیٹر ہمارے ڈائریکٹر ہیں پورا بقاعدہ ان کا ویب سائٹ پہ ایک پاکستان میں مہرہ انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے اسی طرح بنگلہ دیش میں اسی طرح انڈیا میں اور بہت سی جگہوں پہ ان کے اپنے اپنے یہ سینٹر ہیں جو انہوں نے ایفلییٹ کیے ہوئے تو اس کے علاوہ وہ نہیں ایفلییشن کہیں اور سے باقی جو پی ایر پی کرتے ہیں میں نہیں کچھ کہنا چاہتا کسی بار میں کیا کون کر رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایک کومن سینس کی بات ہے کہ اگر اس میں کوئی بیکٹیریا آ گیا اور وہ آپ کی طرف چلے گیا گھٹنے میں یہ جہاں بھی انجیک کیا تو یہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا تو کچھ اس سے اچھا تو نہ کریں وہ بہتر ہے وہ بہتر ہے میں نہیں کہتا کہ ہمارے پاس سکھ رہے ہیں اوہتھینٹک جگہ سکھ رہے ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں کچھ جا کے اسٹریلیزیشن کو کتنا مینٹین کیا جا رہا ہے آیا کرنے والے کوئی اتنا سکل ہے کی نہیں ہے اورتھوپیڈک ہے کی نہیں ہے آپ نے پی ایر پی بنا لیا ساری کاؤس یوز ہوگی لیکن لگانے والے نے آپ کے مسئل میں لگا دیا آپ کے جوڑ میں لگایا ہی نہیں جہاں ضرورت تھی وہاں پہ لگا ہی نہیں اور لگ کہاں کیا مسئلس کے اندر لگ گیاں جب مسئلس میں لگ جائے گا تو کیا افیکٹیونس ہوگی کوئی فائدہ نہیں ہم لوگ اسی طرح اگر مطلب ایک عام سی اگر ہم لوگ کوئی اپنی شاپنگ پہ بھی جاتے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم برینڈ کے پاس جائیں کالیٹی اچھی ہوگی کپڑا سلاو اچھ ہوگا ہر ایک چیز میں اس عورت کے جنہوں نے ہم ایک کال کیے تو وہ بھی ایک عورت ہے اس حساب سے سمجھا رہی ہوں اور وہی لوکل میں ہم لوگوں کو سستا مل جاتا پر نظر آتا ہے وہ پتہ چلتا ہے اس کی قولٹی اچھی نہیں ہے اسی طرح یہ آپ کو پی آر پی ہر جگہ سے مل جائے گی کم پیسوں میں مل جائے کے پر بات یہ ایک ریزلٹ اچھا نہیں آئے گا اللہ نہ کرے بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن ہو جائے تو وہ کچھ پیسے بچنے کے بعد آپ کا کام بھی نہیں ہوگا اور آپ کی تکلیف بڑھ جائے باقی چیزوں میں آپ رسک لے سکتے ہیں برینٹ چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن ہیلتھ کے معاملے میں اگر اوثنٹک اورتھوپیڈک کے پاس نہیں جائیں گی یا پھر آپ پروپرلی یہ ٹریٹمنٹ نہیں لیں گی یا سیلیزیشن کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو یہ تو بہت مشکلات میں ہوگا ایک چیز ہمارے پاکستان کی یہی چیز ہے کہ ہم لوگ ہیلتھ پہ زیادہ رسک لیتے ہیں بخار ہوا تو ہم خود ہمارے خرمے چار میڈیسن ہمارے پاس ہیں ہم نے لے لینی ہے فرگ ہوا تو لے لینی ہے کہیں درد ہوا پین کلر لے لینا چاہیے ہمیں یہ نہیں پتا کہ اتنا زیادہ اگر آپ کو پین کلر لیتے ہیں تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں وہ بھی نہیں لینا چاہیے آپ بیماری کی جڑ کو نہیں ختم کریں آپ اس تکلیف کو اس ٹرائم پر ختم کریں یہ چیز ہمارے پاکستان میں ہے ہیلتھ پہ ہم زیادہ رسک لیتے ہیں اور چیزوں پر اس نہیں ہے لیکن یہی اوائرنس دینا ہمارا مقصد ہے اسی لیے ہی یہ پروگرام میں آنا اور بتانا اسی کا ہی مقصد ہوتا ہے جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ جتنی جلدی ٹریٹمنٹ لیں گی وہ اچھا ہے تو ہم ٹاپک بات کر رہا تھے پرولو تھرائپی کے لیے پرولو تھرائپی میں میں بھی بات کر رہا تھا تو اگر کسی کے لگامنٹس اگر دو تین فائبر چار فائبر اس میں سے انفلیمد ہو گئے ہیں اس میں کوئی بلڈ سپلائی تو ہے نہیں اب کیا نیچرل طریقہ ہے اس کو ہیل کرنے کا تو پرولو تھرائپی سے ہم کیا کرتے ہیں کنسنٹریڈ سولوشن ایون پی آر پی بھی ہم اس میں انجیک کر دیتے ہیں جب ہم اس میں انجیک کرتے ہیں تو یہ جو لگامنٹس ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فیل یہ آتا ہے کہ کوئی انجری ہوئی ہے جب انجری ہوئی تو ہماری باڈی کا جو رسپونس ہے جو پروٹیکٹیو رسپونس سارے یہاں پر ان لگامنٹس میں چلے جاتے ہیں جب پروٹیکٹیو سیلز ان لگامنٹس میں چلے جاتے ہیں جو چیز ہم نے انجیک کی ہے وہ تو میٹابلائز ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے لیکن ان پروٹیکٹیو سیلز کی جانے کی وجہ سے ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے پرولو تھرائپی کا ہے کہ یہ جو لگامنٹس ہیں جو ان میں فائبرز انجرد ہوئے تھے وہ نیچرل طریقے سے ہیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک پرولو تھرائپی کا مقصد یہ ہے تو اس میں ملٹیپل دیکھیں اگر یہ لگامنٹس آپ کا انفلیم ہے تو ایک انجیکشن یہ ایسے کر کے ہم انفلیٹ کرتے ہیں مختلف اس کے اندر پورے میں پرولو تھرائپی کری جاتی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے جب وہ ملٹیپل جگہوں پہ جاتا ہے تو جہاں پر بھی لگامنٹ انفلیم ہے تو وہاں پر سیلز پہنچیں گے اور وہ سیلز جو ہیں ان کو ہیل کرنا شروع کر دیں گے یہ بھی ڈیپنڈ کرتا ہے کتنا ہیل ہے لیکن شرط یہ ہے کہ لگامنٹ اس کنڈیشن میں نہ ہو تو یہ بھی عام آدمی ڈیاغنوز نہیں کر سکتا کہ لگامنٹ کا ٹوٹل بریک ہے یا کچھ فائبرز بریک ہیں تو یہ بھی آرثوپیٹک ہی بہتر بتا سکتا ہے اگزیمنیشن ہوتا ہے بقاعدہ ہم نی کو موومنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنا اوپن رائٹ سائٹ سے ہو رہا ہے رائٹ سائٹ سے کتنا اوپن ہو رہا ہے تو اگر یہ لگامنٹ سے ہمیں اندازہ ہوئے تا کلنیکلی بھی کہ کتنا یہ بریک ہے اگر یہ کمپلیٹی رپچر ہے تو پھر اس میں پرولو تریپی کرنے کا کوئی ایڈوانٹیج نظر نہیں آتا پھر کوئی اور سیکنڈ آپشن ہم سوچتے ہیں اس کے لئے چاہے وہ کچھ بھی ہو سکتی سرجری بھی ہو سکتی کچھ بھی ہو سکتی تو یہ اسی لئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ فیزیشنز اور اورتھوپیڈکس میں یہی فرق آتا ہے اندر سے بھی بہت لوگ ہمارے سپورٹس کے لوگ ہیں کرکٹ کہلتے ہیں ان کی سپورٹس انجری ہوتی ہے اندر سے لگامنٹ رپچر ہو جاتا ہے تو ایک ٹریٹمنٹ لگامنٹ رپچر کی یہ ہے کہ ہم آپریٹ کر کے پورا نیو لگامنٹ منا دیتے ہیں لیکن تب اگر وہ لگامنٹ کمپلیٹلی رپچر ہو اگر وہ پارشل رپچر ہے پارشل ہے تو اس کو آپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پی آر پی یا سٹیم سنز کے ذریعے اس کو ہم ہیل کر سکتے ہیں تو یہ ہے پرولو تریپی کا مین مقصد اسی طرح کمر میں آپ اگر ہی سپائن کا موڈل دیکھیں اس میں ٹاپ ٹو بوٹم پورے لگامنٹ سی لگامنٹ اتنے جوڑ ہیں دیکھیں کتنے جوڑ اس میں لگے ہوئے تو یہ پیشنٹ کو کمر کی جو درد ہوتی ہے وہ بھی ان لگامنٹ سے بھی آ سکتی اس کے علاوہ اس میں ڈسک ہوتی ہیں اگر آپ یہ ڈسک نظر آ رہی ہیں اس کے بیچ میں تو ڈسک ہوتی ہیں تو ڈسک سے بھی پین آ سکتا ہے تو یہ بھی ہم ہی ڈیاغنوز کر سکتے ہیں کہ پین ان کو لگامنٹ سے اوریجنیٹ کر رہا ہے یا ڈسک سے اوریجنیٹ کر رہا ہے اگر لگامنٹ سے اوریجنیٹ کر رہا ہے تو پی آر پی کی بھی پرولو تریپی کر سکتے ہیں یا ٹوئنٹی پرسنٹ دیکسٹروز کی پرولو تریپی کرتے ہیں تو ملٹیپل جگہوں پر لگامنٹس کے اندر ہم پرولو تریپی انجیک کرتے ہیں تو وہ انجیکشن سے کیا ہوتا ہے یہ لگامنٹس اپنی جگہ پر پروٹیکشن شروع ہوتی ہے اور ہیلنگ شروع ہو جاتی اس طرح پر بیک پین میں بھی کمی آنا شروع ہوتی ہے کمی آنا شروع ہوتی اسی طرح نی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہمارا جو سیشن جیسے ہم نے کہا دو سے تین سیشن ہم کرتے ہیں تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کو کتنی نید ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم پیشنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں فیزیو تھریپی کیلئے دیکھیں فیزیو تھریپی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جا کے ڈیلی فیزیو تھریپس کو بلائیں اور یہ کریں ہماری کوشش ہمارے سینٹر میں یہ ہوتی ہے خود سے ٹیچ کریں پیشنٹ کو جو بیڈ سائٹ پر جو اپنے مسلس کو کیسے بلڈ کیا جاتا ہے تھوڑا سا ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں ایکسٹرا پیشنٹ کو کہ یہ فیزیو تھریپی آپ خود سے گھر پہ کر سکیں تاکہ پہلے ہی آرثرائٹس کا پیشنٹ ہے اسے بار بار جانا ہے فیزیو تھریپی کیلئے دوسرے سینٹر میں جانا پڑتا ہے پھر وہ فیزیو تھریپی کراتا ہے یا پھر گھر پہ آتے ہیں فیزیو تھریپسٹ منا نہیں کرتا انکریش تو ان کو بھی میں کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک آثینٹک ہونا چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے اپنے پیشنٹ کو خود سے ٹیچ کروں ہم نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں فیزیو تھریپی کے لئے اپنے چینل پہ بھی اپلوڈ کی ہیں ہمارے ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈڈ ہیں اس میں بھی فیزیو تھریپی کے بارے بتایا گیا تو ہم گھٹنے کی فیزیو تھریپی پیشنٹ کو سکھاتے ہیں پیشنٹ کو سکھاتے ہیں اور اپنے مسلس کو بھی سٹرانگ کریں جب ان کے مسلس سٹرانگ ہو جائیں گے تو ہم گھٹنے کا جو ویٹ ہے وہ سارا ہڈی پر نہیں آئے گا کچھ مویٹ مسلس کے اوپر آئے گا تو مسلس پر ویٹ آئے گا تو خود اس کو پین میں کمی ہو جائے گی یہ ایک مینری جانے اچھا دوکس اب توڑا یہ بھی بتائیں کہ جن لوگوں کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے کیا ان کو بھی یہ گھٹنے کا پرابلم مطلب ایک تو ہوتا ہے 40-50 ایج میں جا کے تو یہ پرابلم آتے ہیں نظر سامنے پر اگر اس سے پہلے اگر آتا ہے تو وہ کیا وجہ ویٹ بھی بن سکتا ہے جن لوگوں کا بہت زیادہ ویٹ ہے کمر کا اور یہ گھٹنے کا آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے بڑا ایشو تو ویٹ کا ہی ہے لوگوں کو بیسٹی ایک بگ ایشو ہے نیکس چیلنجنگ جو ہمارے لئے داکٹر کے لئے بھی اور پیشنٹ کے لئے بھی کیا وہ بیسٹی ہے تو ویٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا آپ خود دیکھیں کہ گھٹنے پر اتنا زیادہ لوڈ پڑے گا کیونکہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو گھٹنے پر کافی حد تک ہمارے پوری بڈی کا لوڈ ہوتا ہے اگر ویٹ زیادہ ہوگا تو لوڈ زیادہ ہوگا ایک چیز اور میں بتا دا چلوں کہ پیشنٹ جو ہیں اکسر واک انکریج ہوتی ہیں کہ واک کریں آدھا گھنٹا واک کریں لوگ ایک ہی گھنٹا واک کرتے ہیں کچھ لوگ اتنے کریزی ہیں دو دو گھنٹا واک بھی کرتے ہیں لیکن میری سیجیشن کچھ نی پین کے پیشنٹس کے لئے یہ ہوتی ہے خاص طور پر جو اوورویٹ پیشنٹس ان کے لئے ہوتی ہے کہ آپ جو واک ہیں وہ پندرہ منٹ کریں کیونکہ دیکھیں آپ خود سمجھیں کومن سینس کی بات ہے کہ واک گھٹ تو ہے مسلس کے بلڈ فلو کرتا ہے وہاں پہ گھٹنے میں بلڈ زیادہ جاتا ہے اچھی ہیلڈی گھٹنا ہوتا ہے لیکن آپ اگر دوسرے انڈ پہ دیکھیں جس کی وہ نی پین ہو رہی ہے بون سے بون کانٹیکٹ ہو رہی ہے تو اگر وہ ایک گھنٹہ واک کرے گا تو اس کی تو نی پہ سارا لوڈ آئے گا اس کی تو کارٹلیج آپس میں کولیپس کرے گی ٹکرائے گی اور بجائے پین کم ہونے کی بجائے ان کو پین میں اضافہ ہو جائے گا تو میں یہ سجیست کروں گا کہ پندرہ منٹ واک کی جائے اس کے علاوہ جو ایکسرسائزز کارٹلی سیپ مسلز کی فرنٹ کے مسلز بیک کے مسلز کی ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ ایکسرسائزز آدھا گھنٹہ کریں ایک گھنٹہ کریں ان ایکسرسائزز پہ زیادہ توجہ کریں ٹھیک ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ تشریف لے کے اور جی ناظرین ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے شو کا ٹائم ہوا یارہ بجے تک میں ہوں آپ نے کہیں نہیں جانا اسی طرح ہمارا شو دیکھتے رہنا ہے اگلا سیگمنٹ بھی آپ کو بہت اچھا لگنے والا ہے لیتے ایک چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد